اگر ماضی کے کراچی کو کھیل میدانوں، تھیٹوں اور باغات کا مرکز قرار دیا جائے تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا کیونکہ کراچی میں پارکوں اور میدانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جہاں تھکے ماندے لوگ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے پارکوں میں جاتے تھے آج کراچی میں پارک کی تعداد کم ہو گئی ہے اور جو پارک موجود ہیں وہ اجلے ہوئے نظر آتے ہیں فیملی کے لیے تفریحی پارک نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں اس دوران میں سفاری پارک کراچی کے شہریوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے جہاں فیملی کے لیے تمام وہ آسانیاں موجود ہیں جس سے عام انسان کو تفریح اور خوشیوں کے چند گھنٹے میسر آ سکے آج کل کراچی سفاری پارک میں فیسٹیول ہو رہا ہے جو پندرہ نومبر سے شروع ہو کر سترہ نومبر کو اختتام پذیر ہوا سفاری پارک کے فیسٹیول کی اختتاہی تقریب میں شہر قائد کے محسوسین شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں آسف شرمیلا کی یہ رپورٹ آج کا جو سفاری پارک ہے وہ خود ایک فیسٹیول کا درجہ رکھتا ہے لیکن آج تو ویسے بھی کراچی کی عوام کے لیے فیسٹیول کا ایک نقاض کیا گیا ہم سب اس لیے آئے ہیں کہ وہ شہر جو پوری پاکستان کو پال رہا ہے اس کا آج بھی پال رہا ہے پورے ملک میں ڈرائی پورٹ بنانے کے بعد بھی پال رہا ہے وہ جس نے اس گیارہ سال میں پاکستان کے پانچ ہزار عرب جو جمع ہوئے ہیں اس پر سے پونے چار ہزار عرب دیئے ہیں اور آج بھی پاکستان کے اندر تمام شہروں کے دکانداروں میں جنہوں نے ٹیکس دیا ہے کراچی کا حصہ اسی فیصد ہے تو اس شہر کو اس سے زیادہ کا ڈیزرب کرتا ہے ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت زیادہ آئے گا کہ جمہوریت کا جو تقاضہ ہے کہ جہاں پر جس کے پاس جتنا منڈیٹ ہوتا ہے اختیار بھی ہو تو اختیار انشاءاللہ تعالی جنوین ایلیکشن کے ذریعے اور ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن کے ذریعے کراچی کی عوام کے پاس آنا ہے یہی مقدر ہے پاکستان کا شہباز اختر صاحب شہباز اختر صاحب پرائیوٹ اسکول حصوصی حشد سندھ کے جو ہیں صدر ہیں ان سے ہم بات کریں گے آج کے اس پرگرام میں آپ کو کیا محسوس ہوا اور کیا آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کراچی کی جو رونکے تھیں وہ دوبارہ سے بھال ہوتی ہے نظارہ نہیں اس طرح کے پرگرام جو ہیں اگر مسلسل ہوتے رہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ جو کراچی ایک حفظ کا شکار ہو گیا تھا تو وہ کھل جائے گا اور اس وقت جو اسکولوں کے اور یونیورسٹی کے اور کالیجز کے بچے ہم موجود ہیں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ نظارہ بالکل الگ ہے ونہ لازمی آتے ہیں سفاری بار اس وقت اتنی تعداد میں لوگ موجود نہیں ہوتے تھے جتنا اس سفاری فیسٹیبل میں آئے ہیں اور اگر یہ مسلسل فیسٹیبل چلتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک سہت حفظہ معاشا جو ہے وہ جنم لے گا سمانی معظور ہوتے ہیں ان کے ادارے پاکستان میں کم ہیں اور اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان کا جو گورنمنٹ کی طرح سے جو کوٹا سسٹم ہے وہ بھی کم ہیں تو آپ یہ بہت بڑا بیڑا لے کے چل رہے ہیں تو یہ اس کے ادارے کم کیوں ہیں کیونکہ ایک دارہ سکون دیکھتے ہیں یا ایک آدھ اور ادارہ ادارہ تو کافی ہیں لیکن وہ جو انٹرنیشنل جو پیکٹس ہے نا اس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے گورنمنٹ اپنے لیبل پر سپورٹ کرتی ہے لیکن یہ کام گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ کام جو ہے وہ عام انسانوں کا ہے کہ جن کو تھوڑا درد ہوتا ہے جن کو اللہ نے توفیق دیئے تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ پر جہاں زورت پڑتی ہے جب بھی مزورت پڑتی ہے میں گورنمنٹ پر جاتا ہوں میرے کام کھڑے کھڑے جاتا ہے اتھ لیے نہیں کہ میں سینیٹر ہوں لیکن اتھ لیے کہ میں ایک ادارہ سے آیا ہوں بچوں کے گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے سی ایم صاحب نے سپورٹ کرتی ہے ابھی سپورٹ کیا انہوں نے مجھے میں گیا تھا تو مجھوک سلتا ہے لیکن اصل ذمہ داری جو ہے وہ معاشر کے ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالی نے ایک الگ مقام دیا ہوا ہے ان کے ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی اسکولز ہوں نہ صرف یہ ڈیسیبلٹ کے بڑھ کے ہر پچہ جو کے اسکول جانے والا ہو اس کو اس کو مطالب ملنی چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سفاری پارک کے ڈیریکٹر کمر ایوب صاحب کمر ایوب صاحب یہ آپ نے فیسٹیول کیا یقیناً یہ سفاری پارک جو پہلے تھا وہ اب ایسا نہیں رہا ایک عوام کی کراچی کے لوگوں کے لیے بلکہ کراچی سے بہت جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان سے آنے والوں کے لیے ایک بہت اچھی تفریق آئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے فیسٹیول کرنے کا انعقاد کیوں پیش آیا تمام جو بھی کعویشیں یہاں پر کی گئی ہیں جو بھی کوششیں کی گئی ہیں اس تمام میں جو سب سے بڑا ہاتھ رہا وہ میر کراچی کا رہا کیونکہ میر کراچی وسیم اختر نے جب سے یہ چارج سنبھالا تو انہوں کی یہ خواہش تھی اور ان کی انسٹرکشنز بھی تھی کہ جو بہتر سے بہتر سہولیات لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں جو سب سے سستی اور بہتر سہولیات دے سکتے ہیں اس کا بندوبست کیا جائے تو انہی کی ڈریکشن کے اوپر یہ تمام کام ہوئے اور الحمدللہ آج سفاری پاک جو ہے وسیم اختر صاحب کی انتھک کوششوں سے اور ان کی ٹیم کی کوششوں سے آج ایک بہتر مقام پہ پہنچ گیا اور آج ایک بہتر جگہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک منفرد اور خوبصورت مقام ہے جہاں پہ آگے وہ اپنے بہترین وقت کو جو ہے کالیٹی ٹائم کو انجوائی کر سکتے ہیں اچھا آپ نے اس فیسٹیول میں ابھی مزید کچھ تذین و آرائش کا کام کیا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے یہاں پہ ایک سلسلہ سے شروع کیا ہے کوئی پارک وارک کا کیا ہے یا کسی گیمز کی جگہ کو کیا آپ نے اس کے علاوہ اور بھی کون کون سی جگہیں آپ نے یہاں پہ بنائی ہے جس کی تذین و آرائش کی ہے اس وقت ہمارے پاس جو ایک جگہ ہے وہ کشمیر پوائنٹ کے نام سے ہے اور وہ انشاءاللہ اس کا افتتاح سترہ نومبر کو میئر کراچی ورسی مقتر صاحب کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک بلکل نئے انونشن ہوگی کراچی سفاری پارک نہ صرف کراچی سفاری پارک میں بلکہ پاکستان میں بہت خوبصورت سی ایک انونشن ہوگی آپ دیکھیں گے تو سترہ تاریخ کو انشاءاللہ طلب وہ آپ کو بڑا اس کو دیکھنے آپ محضور بھی ہوں گے اور لوگ اس کو انجواہ کریں گے شکیل احمد بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے آج کے ایونٹ میں کیسا لگ رہا ہے یہ فیسٹیول ہو رہا ہے اور تین روزہ فیسٹیول ہے اس میں آپ کیا دیکھنے ہیں کہ اس سے ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا فیسٹیول سے یا ہماری سنت کو یا ہمارے دیگر جو دیگر شعباجات ہیں ان پر کیا اثرات اس کے ملتب ہوں گے آجی بہت شکریہ بلکل اس میں کوئی شکنی ہے جو سفاری تین روزہ جو فیسٹیول فیملی فیسٹیول منایا جا رہا ہے اس کا بلکل پوزیٹیف اثر پڑے گا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گھٹن کے ماحول میں کھلا ملا ماحول جو ہوتا ہے وہ پاکستان بلکہ لوگوں جو ہمارے یہاں کے شہر ہے کراچی کے لوگ ہیں وہ بچائرے کم از کم ان کو ایک تین دن تو انجوائے کرنے کو ملے گا آچھا پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ چونکہ یہ کیمسی بھی ساتھ کر رہی ہے اور پروفیشنل یوت فانڈیشن بھی کر رہی ہے تو ایک یہ چیز ہے کہ جو کاروبار کی آپ نے بات کی تو جس طرح سے یہاں سٹال لگائے گئے جو کم قیمت پر چیزیں دی جائیں گی لوگوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیسٹیول شہر میں ہونے چاہیے ہیں اس سے سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو ماحول ہے جو اس وقت جس میں لوگ پریشانی کے عالم میں زندگی گذار رہے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور اس میں اگر گھر سے نکل کر اپنے فیملی کو لاکر ایسی جگہوں پر لانا اور یہاں پر آ کر پھر اس طرح سے انجوائے کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے لیے ایک بہت مصبت چیرہ پوری دنیا میں جائے گا اور نہ صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں بلکہ یہاں کے جو لوگ جو بچارے پریشان ہیں ان کو بھی اچھا محول ملنے کو ملے گا کراچی کے رونانکوں کو بحال کرنے میں جہاں دوسرے اداروں کا کام ہے وہاں سفاری پارک بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے سفاری پارک میں یہ تین روزہ فیسٹیول یہ کراچی کے رونانکوں کو مزید اضافہ دے گا اور اس سے ایک بہت اچھا مصبت پیغام پہنچے گا ایک تو امن کے حوالے سے پہنچے گا دوسرا کے نوجوانوں میں ایک آگاہی ہوگی اور یہاں پہ جو سٹال لگے ہیں جس طرح سے لوگ درجوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو تفریح مل رہی ہے یہ دیکھنے میں بہت کم آتی ہے کیمروز جنید علی کے ساتھ آصف شرمیلہ بقا نیوز کراچی